ہم اس میں پانی کو استعمال کریں گے ہاتھ کو تھوڑا سا پانی کا دعا کے دیلہ کر کے ہم اس کو دبا کے ماشاءاللہ ہماری تیار ہو رہی ہے ہماری تیار ہو رہی ہے تھوڑا گرم ہی ہم نے کرنا ہے تاکہ اچھی طرح جھڑ جائے چھپک جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے اپنے بچوں کو بنا کے دیں یہ سرپنیوں میں تیلوالی کنیا بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اسلام علیکم ویور جیسے کہ میں آپ کے اپنی ورک بیوٹیپل ویڈیو ایم میچ سے کیسے ہیں آپ ہمید کرتے ہیں سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے تل کے لڈو اور اس کو تل کے لڈو اور پنی بھی کہتے ہیں اور جو وہ بنتے ہیں اس کے فریوریوں بھی ہم اس کی تیاری سکی ہوتی ہیں اس میں ہم استعمال کریں گے آدھا کلو تل وائٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے کلر فور ہے اس میں بلیک ہمارے میکس ہیں اس میں دو چمچ ہم نے استعمال کرنا ہے آئل آدھا کپ پانی کا استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی اب بناتے ہیں ہم کیسے ہیں آئیے ہم بناتے ہیں تل کو پہلے ہم نے اچھی طرح بھون لینا ہے چار سے پانچ منٹ تاک اس کو بھوننا ہے تقریباً لک چینج ہوتی ہے آپ کو خود نظر آئے گی اس کا کلر براؤن ہو جانا ہے اور اس نے کھول جانا ہے روکنا نہیں ہے چلے نہ اس کا کلر چینج ہو جانا ہے جب ہم نے وہ بنانے لڈو تل کے لڈو بنا رہے ہیں ہم پینیاں جو ہوتی ہیں لڈو بھی کہتے ہیں پینیاں بھی کہتے ہیں تل کے اور اس کی وہ ہی بنتی ہے یہ سردیوں میں استعمال کرنے والی ہے بہت ہی اچھی ہے کمر در سے اور زکام سے نظر زکام سے بہت ہی اچھی ہے آپ بھی ضرور بنائیں اپنے بچوں کو دیں سکول جانے والے تو بچے بہت ہی ضروری ہیں ان کے لئے اور کمر در سے جوڑوں کے در سے یہ تل ہمارے لئے بہت ہی فائدے ماند ہے ہم نے اس کا کلر براؤن زیادہ نہیں کرنا پھولتے ہاں آپ کو نظر آئیں گے اچھی طرح ہم نے اس کو بون لینا ہے اس کی خشبو آنے لگ جائے گی پتا چلے گا کہ اچھی طرح ہم بون لیے ہیں ماشاءاللہ اس کی خشبو آ رہی ہے کلر بچیں جو رہے ہیں پھول رہے ہیں اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی آواز آئے گی آپ کو تب آپ نے بونتے رہنا ہے پتا چلے گا یہ بون رہے ہیں بوجھ گئے ہیں یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے اس کی اور یہ پھول بھی رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سردیوں کی صغات بہت ہی اچھی ہے توفہ بھی کہتے ہیں اس کو سردیوں کا تل کے لر ڈو ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی خشبو آنے لگ گئی ہے کلر بھی براؤن ہو گیا پھول گئے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لیے ہیں اب ہم اس کو اکلاتا برطن میں نکال لیں گے ہم نے اس کے اندر پانی ڈالنے ہیں ہدا کا پانی اور گوڑ ڈالنے ہیں گوڑ کو اچھی طرح گرم کرنے جو اس کو کہتے ہیں گوڑ کا پاتھ بنا نہیں بلکل نار میں چلے رکھنے زیادہ تیز نہ ہو آپ دی بنا کے درور ٹرائی کیجئے یہ دیکھیں ہمارا گوڑ گرم ہو رہا ہے اچھا سا پاتھ بنا رہے ہیں ہم بل بل بن رہے ہیں اس کو اچھی طرح ہم نے بنا نہیں ہے جب اس کی دور بن گئی تب ہماری یہ پاتھ تیار ہو جانا ہے جتنی یہ ہارڈ ہوگی اتنی یہ اچھی بنے گی پننی ہماری لڑو کھل کے لڑو ہماری آج کی رسپی آپ بھی بنائیں ضرور بنائیں اپنے بچوں کو بنا کے دیں بہت ہی زبردست ہے تیل کو فردگاں میں بہت ہی طاقت مار ہوتے ہیں بہت ہی فائدے مند ہیں نظرہ زکام سے بھی بہت اچھے ہیں بڑے بھی استعمال کریں بزرگ بڑی کریں اور یہ بچے بھی استعمال کریں ماشا اللہ ماشا اللہ ہمارا تیار ہو رہے پاتھیں جیگ بن گئی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ہماری آج کی رسپی بہت ہی زبردست ہے ماشا اللہ دیکھیں کلرس براؤن ہو گیا ہے ہمارا پاتھ کیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے دو چمچ اس کو اچھا سا مکس کر لیں دیسگی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر سے ڈالیں گے چولہ بند کر دیں اب اچھی طرح مکس کرنا ہے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونے دینا زیادہ ٹھنڈا ہو گا تو ہمارے لڈو نہیں بنیں گے ماشا اللہ ماشا اللہ ہمارا گڑو کے اندر مکس ہو گیا ہے ماشا اللہ ہماری پینیاں بان رہی ہیں تیل کے لڈو پینیاں بھی کہتے ہیں اس کو ماشا اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ اس کو گرم گرم کو ہم نے کی گیا ہے اچھی طرح دوبائی ہے جتنا دوبائیں گے اتنا اچھا بنیں گا شیل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری پینیاں تیار ہو گئی ہیں تیل کے لڈو بھی اس کو کہتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ اب بھی بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے میرا چینل دیکھنے والے ورز بیوٹیفل ویڈیو ایم ایچ سی